نظیم یہ بات درست ہے آپ کی کہ جو ہمارے منٹور ہیں پانچ ٹیموں کے آئے ہیں پہلا ٹورنمنٹ ہے ابھی ان کو تھوڑا موقع دینا چاہیے لیکن یہ جو پانچ ٹیموں کی سیلیکشن ہوئی ہے ہر ٹیم میں سولہ سولہ کھلاڑی موجود ہیں خاص طور پر پہلے میں یہاں سے شروعات کر لیتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں سرفراز اور رزوان کا جو ہے وہ بیک اپ چاہیے ہمارے پاس بینچ پر اچھے وکٹ کیپر ہونے چاہیے لیکن جو ڈسٹیبیوشن ہوئی ہے اس ٹورنمنٹ میں وکٹ کیپرز کی وہ بہت عجیب سی دکھائی دے رہی ہے ہمارا فیوچر جو ہیں وہ پشاور ظلمی کے لیے کھیلنے والے حسی بولنا ہے لیکن وہ جناب جس ٹیم میں ہے وہ محمد رزوان کی ٹیم میں ہے اور اس ٹیم میں ان کو کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا لیکن اب اطلاعاتی آئی ہیں کہ وہ انفٹ ہو گئے ہیں پھر ہم نے میکشف وکٹ کیپر جو ہیں محمد عثمان ان کو آپ جو ہے وہ پینتھر سے کھلا رہے ہیں دوسری جانب لائنز میں جو ہیں وہ ہمارے فیوچر وکٹ کیپر ہو سکتے ہیں انڈر نائنٹین میں انہوں نے پاکستان کو ریپیزنٹ کیا ہے کپتان رہے ہیں شاہین کے کپتان رہے ہیں رویل نظیر وہ موجود ہیں لیکن منٹور اور کپتان جو ہیں وہ کھلا رہے ہیں محمد سجاد کو جنہوں نے کوئی فرس کلاس میچ بھی نہیں کھیل رکھا وا اگر ہم دیکھتے ہیں ڈالفن تو وہاں پر سرفاز پلینگ منٹور ہیں لیکن انہوں نے اخلاق کو دونوں میچوں میں کھلانے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں آپ بات کریں گے منٹور سے کہ اگر آپ اس طرح نوجوان کھلانیوں کو موقع نہیں دیں گے اور پھر میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ساد بیک جو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں کپتان رہے تھے پرامیسنگ وکٹ کیپر ہیں وہ فٹنس کی چھوری پر قربان ہو گئے جی بلکش آئیے یہ دیکھیں حسیب اللہ جب یہاں پر آئے تو اسی وقت اجر تھے ان کو سٹیچس لگے میں ان کا جو ویب ہوتا ہے انگوٹے اور ایڈکس فنگر کے ساتھ آپ یہ کہنا ہے کہ ویری فرس ڈے سے وہ انفیٹ ہیں جی جی جب جس وقت آئے ہیں کیم میں اس وقت ان کو سٹیچس لگے تھے اور وہ جب تھوڑا سا بہتر ہوا انہوں نے پریکٹس کی تو وہ دوبارہ جو ہے وہ پھٹ گیا تھا ان کا ہاتھ جو ہے وہاں سے تو ان کو دوبارہ سٹیچس لگیا وہ دو ویک کے لیے آؤٹ ہو گئے اب حسیب اللہ اور رزوان کا ایک ٹیم میں ہونا اور اس وقت اور تیسرے کی پرمی ہے اس ٹیم میں بسم اللہ کی شکل جے 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 بسم اللہ خان بھی ہیں اب اس میں یہ تھا کہ جس وقت یہ سلیکشن ہو رہی تھی جو میں آپ کو بالکل بتا دیتا ہوں کہ کیا وجہ تھی دیکھیں یہ جو سلیکشن ہوئی ہیں یہ پینتیس پینتیس پلیئروں کی سلیکشن ہوئی ہیں اور یہ ان کے ساتھ پورا سال رہیں گے اس میں تین فارمیٹ کی کرکٹ ہے ایک فارمیٹ کی نہیں ہے یہ تو پہلا ٹورمیمنٹ ہے ون ڈے اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی بھی ہے اور فور ڈے کرکٹ بھی ہے تو جو مینٹور ہیں مارخور کے وہ مذبہ اللہ کے انہوں نے یہ کہا کہ رزوان کو انہوں نے لیا تھا اور ساتھ میں حسیب اللہ کو اس لیے لیا تھا کہ دونوں میں سے ایک پاکستان ٹیم میں تو ہوگا کیونکہ شاہین تک تو حسیب اللہ بھی پہنچ گئے تو اس ٹورنمنٹ میں تو یہ سارے پلیئر اویلیبل ہیں لیکن اگر آپ نے ایف ٹی پی دیکھا ہو پاکستان کا جو ہے سارا سال اب ہم بہت بیزی ہے تو موسٹ او تا ٹائم رزوان یہاں نہیں ہوں گے اس کی بیگ پہ انشاءاللہ حسیب اللہ ڈیویلپ ہوں گے اور زیادہ ان کو چانسز ملیں گے لیکن انفرچنیٹی اس ٹورنمنٹ میں وہ انجر تھے روحل لزیر کی بات بھی اسی طرح کا کیجز ہے کہ یہ سارے پلیئر جو ہے پہتیس پہتیس جیسے میں نے کا سلیکٹ ہوئے ہیں تو یہ آگے چل کے باقی ٹورنمنٹ کا پارٹ ضرور ہوں گے تیسرا جو ساد بیگ ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ساد بیگ کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر پروفیشنل کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی فٹنس کو بہتر کرنا ہوگا اس دفعہ کے جو فٹنس ٹیس سے یہ آئی ہے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ اتنے کوئی سخت نہیں تھے وہ اس لیے کہ ظاہری بات ہے کہ ایک دم سے اور اس موسم میں ہم ٹیسٹ لے رہے تھے اگر وہ ٹیسٹ بھی بچے پاس نہ کریں تو میرے خواہد سے یہ ایک فکر کا لمحہ ہے اور میرے خواہد سے ساد بیگ کو کم از کم اس ایج کے اندر جس ایج میں وہ ہیں انیس سے بیس سال کی عمر میں یہ اتنے کوئی سخت ٹیسٹ نہیں تو ان کو پاس کرنا چاہیے تھا میں بھی اس کو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ ٹریننگ اس طرح سے نہ کر سکو لیکن فٹنس ٹیسٹ پاس کیے بغیر تو کسی کو بھی چانس نہیں ملے گا نظیم آپ نے کہا فٹنس ٹیسٹ کی بنیاد پر لیکن جو ہم نے اپنے طور پر معلومات کی ہیں اس کے مطابق وزن نہ اٹھانے کے اوپر جو ہے وہ ساد بیگ بھار ہو گئے جی وہ وزن بھی ایک پارٹ ہے نا جیسے ایک فٹنس بیٹری ہوتی ہے جس میں سٹرینگڈ انڈیورنس یہ سب ہوتا ہے تو سٹرینگڈ کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ ویٹ اٹھانے کا ہوتا ہے تو اگر وہ انف سٹرینگڈ نہ ہو تو وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی اگر ٹرینڈ میں چلا جائے تو پھر ان کو نہیں کرتے اگر ایون اورنج بھی ہوتا تو ہم اس کو کھیلنے کی اجازت دے دیتے تو بہت پیچھے اس چیز میں تو اس کو بہتر کرنا ہوگا ٹھیک ہو گیا نظیم خان ڈیریکٹر چیمپئنز ون ڈے کپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چیمپئنز ون ڈے کپ میں پندرہ ستمبر کو محمد رضوان کی مارکوز اور محمد عریس کے کپتانی میں کھیلنے والے اسٹیلینز کا مقابلہ ہوا اسٹیلینز ڈیونٹ میں اپنا پہلا میچ جیتی لیکن مارکوز کے خلاف انہیں 126 رنس کے بڑے مارجن سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کسی بھی میچ میں شکست کے بعد کپتان کو افسردگی ہوتی ہے میڈیا یا پھر پوسٹ میچ پریزنٹیشن تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ بھی ایک اہم بات ہوتی ہے اسٹیلینز کے کپتان محمد عریس جب میچ کے بعد اختتامی تقریب میں گفتگو کرنے کے لیے آئے تو ان کی گفتگو نے سب کو حیران کر دیا کیونکہ محمد عریس کا کہنا تھا کہ وہ پہلے میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کامیاب ہوئے اس میچ میں حدف کامیابی سے حاصل کرنا چاہتے تھے اسی لیے بولنگ کی لیکن انہیں خوشی ہے کہ وہ میچ ہار گئے تو اس پر آپ چیز کرنا چاہتے تھے کہاں غلطی ہوگی کیا ہوگیا کہاں میس آٹ ہوگیا بل کوئی غلطی نہیں ہوئی اور ہم جو چاہ رہے تھے ہم اپنی ٹیم کی سٹرینڈ چیک کر رہے تھے کیونکہ پہلے دن ہم نے جب ٹاوس جیتا تو ہم نے پہلے بیٹنگ کی تو اس میں ہم اپنی سٹرینڈ چیک کر رہے تھے آج ہم نے چاہا کہ ہم چیز کرتے ہیں اپنی سٹرینڈ کا پتہ چل جائے ٹورنمنٹ سے پہلے تو وہ ہوا الحمدرہ مجھے خوشی ہوئے کہ ہم آر گئے جی نظیم خان صاحب محمد عارض کہہ رہے ہیں ہمیں خوشی ہوئے کہ ہم آر گئے یائیہ میری بھی سمجھ بھی نہیں آیا یہ بات اور میبی سلپ آف در ٹرگ اور بات یہی ہے کہ دیکھیں یائیہ ہمارے خمیشہ سے ہمارا یہ ڈسکشن رہا ہے کہ ہمارے پلیئرز کو میڈیا کے سامنے بات کرنی آنی چاہیے تو یہ دیولیپمنٹ کی عبدومیسٹی کرکٹ ہے میڈیا پہ آرہے ہیں کوریج مل رہی ہے انٹریویز دے رہے ہیں یقین اپنی چیزوں کو بہتر کریں گے یہ پلیئرز بھی آگے چل کے نظیم یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے وہ اپنی پوری سپیچ کے دوران اس بات پر قائم رہے ہستے مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ہار گئے یہ تو ہاری سے پوچھنا چاہیے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کس سنس میں کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ ہے کہ ہم ہار گئے میں بھی وہ اپنے پلیئرز کو یہ سبق دینا چاہتے ہوں کیا بجائے ایسے ہمیں بڑی دلچسی بات ہے نظیم کے ماضی میں دومیسٹک ڈورنمنٹ میں شوہب ملک بھی اس طرح کا ایک پریزنٹیشن سریمنی میں بیان دے چکے ہیں اور پھر وہ کوڈ آف کندیک کے زمرے میں آگئے تھے دلچسی بات یہ ہے کہ شوہب ملک اس کے منٹور ہیں ہاریس ان کے کیپٹن ہے ہاں چیزیں تو آپ لوگ چیزیں جوڑ ہی لیتے کہی نہ کہی سے کوئی نہ کوئی لیکن شوہ ملک نے خیر اس کی معذرت بھی کری تھی اس زمانے میں مجھے یاد ہے اور ان کے اوپر کوڈ آف کنڈک بھی لگا تھا تو کہنا نیچے ہی اس طرح سے کہہ نہیں سکتے یقین ہے اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آس پر سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے تو نظیم آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے کہا کہ ہم تو کچھ ادھر ادھر سے نکالی لیتے ہیں ایک چیز اور بھی میں نے نکالی ہے یہ بات ہے دوہزار بیس کی جب احسان مانی صاحب کرکٹ بورٹ کے سربراہ تھے تو اس وقت بھی نظام چینج ہوا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ چھ مہینے میں آپ دیکھیں گے ہماری کرکٹ کیسے تبدیل ہوگی آپ نے کہا کیا تھا پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر آپ سے سوال کروں گا نامی چینج ہوا ہے ابھی تو کیونکہ کام تو شروع ہی نہیں ہوا تو آپ کو ابھی نظر نہیں آئے گا لیکن جو ہمارے پلانز ہیں ڈیفنیٹلی آپ کو بہت بڑا ڈیفرنس نظر آئے گا پھر آپ بلکل ایسا لگے گا کہ صرف نام تبدیل نے ہوا اور بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا تھا پیچھے جو پہلے جو لوگ کام کرتے رہے ہیں انہوں نے کام ایسا نہیں کیا کام ہمارا بہت اچھا ہوا ہے بہت پلیئر پروڈیوس ہوئے ہیں پچھلے دس پندرہ سال کے اندر سے جب سے انسی اے بنایا بہت سارے پلیئر آئے ہیں اور پاکستان ٹیم کے لیے بڑی اچھے چیز انہوں نے پرفارمنسز کی ہیں لیکن میرے خال سے جس پہ ہم سب اگری کرتے ہیں ایک بات ہے کہ جس طرح سے آج کے لیے موڈرن ڈے کرکٹ ہو رہی ہے جیسے باقی ٹیمیں کھیل رہی ہیں اس طرح کا کوئی اٹریکٹیو گیم پاکستان کھیلتے ہوئے نظر نہیں آرہا میرے خاضر کافی اس پہ اکثر ہم بات کرتے ہیں فارمر پلیئر بھی آپ لوگ بھی کہ کافی پیچھے نظر آتا ہے تو وہ اس ڈیفرنس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ جل سے جلد اس کو منیمائز کریں بلکہ اس سے اور اوپر اس کو لے کے جائیں کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ جب سے پاکستان کو ٹیسٹیٹرز ملا ہے پاکستان کی پرفارمنسز انٹرنیشنل ٹرکٹ میں بہت اچھی ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ اسپیشلی ان یہ جو ٹرکٹ ہے آپ کے لیمیٹڈ اوور اس میں کافی ڈیفرنس نظر آتا ہے خان صاحب میں کوئی سوال نہیں کروں گا آپ سے بس ایک شیر سناؤں گا کہ آپ ہی اپنی اداعوں پر ذرا غور کریں ہم اگر ارس کریں گے تو شکایت ہوگی میں تو مجھے بات تو کرنے دیں گے نہیں نہیں میں نے تو سب رکھا آپ کے سامنے سوال ہاں نہیں نہیں بات تو اس پہ کرنی چاہیے دیکھیں یہ آپ نے میری جو کلپ دکھائی ہے وہ دوہزار بیس کی دکھائی ہے اور ہماری پرفارمنس اس کے بعد بہت بہتر ہوئی ہے اس کے بعد ہم ورلڈ کپ کے فائنل میں ایشیا کپ کے فائنل میں بہت ساری سیریز ہم نے جیتی ہیں یہ تو اب ہمارے جو دوبارہ نیچے جانا شروع ہوئی ہے پرفارمنس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پلئیرز جو ہے دوبارہ سے ایڈوٹائزنگ بورڈز پہ آگئے نائنٹیز کے بعد اور اب یہ تو ہماری پرفارمنس اب ڈاون ہونا شروع ہے پچھلے ڈیٹھ دو سال سے جب ہمارے بورڈ کے اندر جو ہے اتار چڑھاو آتے رہے اس کی وجہ سے ڈاون ہونا شروع ہے میں تو آپ کو شروع میں بھی یہ بات کی